بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس کے جلد کو ہاتھ لگایا جاتا تو جلد اترنے لگتی اور اندر سے کیڑے دکھائی دے رہے تھے اس شخص نے یہ وسیعت کیوں کی تھی اور اس کا ایسا کیا گناہ تھا کہ جس کی پاداش میں اس کی میت پر یہ عذاب دیکھنے کو ملا اس شخص کی مکمل کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا دوستو بعض اوقات انسان سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ تو اپنے خاندان والوں کو مو دکھانے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی اپنے معاشرے والوں کو جہاں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے اور یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک شخص کی ہے کہتے ہیں کہ یہ شخص ہندوستان کے کسی علاقے کی مسجد میں رہتا تھا اور اس کو اس مسجد میں کافی وقت گزر جگا تھا اور اس نے لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ اپنا وقت یوں ہی گزارتا ہے کبھی کسی مسجد میں رہ لیتا ہے تو کبھی کسی میں یہ شخص اپنی نماز ادا کرتا تھا اور اپنا ٹائم پاس کرتا تھا اس لیے لوگ اس کو ایک شریف انسان سمجھتے تھے اس علاقے میں اس شخص کا کافی وقت گزر چکا تھا لوگ بھی اس کو جاننے لگے تھے اور یہ اپنا وقت چھوٹا موٹا کام کر کے گزار رہا تھا اور لوگ بھی اس کی مرد کر لیا کرتے تھے اس شخص نے کبھی کسی سے اپنے بارے میں ذکر نہ کیا تھا اس کے ساتھ اصل میں کیا ماجرہ پیش آیا ہے اور وہ اپنی زندگی اکیلے گزارنے پر کیوں مجبور ہوا ہے حالانکہ اس کی بیوی بچے تھے اس کے رشتہ دار بھی تھے لیکن اس نے کبھی کسی کو ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا اس ساتھ سے ایسا گناہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات پر مجبور ہو چکا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا تھا اور یوں وہ اپنے بچوں کے لیے ترسنے کے باوجود بھی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے ہی گناہ کی سزا دے رہا تھا چونکہ اسی علاقے میں اس کو کافی وقت گزر گیا تو اس نے ایک کمرہ لے لیا اور اسی علاقے میں سکونت اختیار کر لی اب یہ شخص کافی ضعیف بھی ہو چکا تھا اور بیمار بھی رہنے لگا تھا اور آخر ایک دن اس کی موت ہو گئی چونکہ اس شخص کا کوئی بھی نہ تھا اس لیے ارد گرد محلے کے کچھ لوگ اس کے گھر پر اکٹھے ہوئے تاکہ تدفین کے انتظامات کریں اور جیسے ہی اس کی موت کی خبر امام مسجد کو ملی تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے فوراں لوگوں کو بولا کہ برف کے بلاک لائے جائیں اور اس کے گرد رکھے جائیں اس نے مجھے وسیعت کی تھی اور اپنے بارے میں کچھ باتیں بھی بتائی تھی لہٰذا برف کے بلاک لائے گئے اور میت کے گرد رکھے گئے مولوی صاحب نے تدفین میں جلدی کرنے کو کہا اور کہا کہ یہ بھی اس کی وسیعت تھی پھر جیسے ہی اس شخص کی میت کو غسل کے لیے لے جایا گیا تو وہاں جو معاملہ پیش آیا وہ انتہائی عبرتناک تھا جیسے ہی اس شخص کے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانے کی کوشش کی جاتی تو اس کی خال بھی اترنے لگتی اور اس کے جسم میں کیڑے بھی نظر آ رہے تھے ناؤزوب اللہ منزالک یہ معاملہ جب امام صاحب کو بتایا گیا تو امام صاحب نے کہا کہ میت کے اوپر پانی بہا دو اور اس کو فوراں کفن پہنا دو اور اس کی تدفین جلدی سے کر دو پھر ایسا ہی کیا گیا جب لوگ تدفین سے فارق ہو گئے تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ اس شخص نے آپ کو کیا باتیں بتائی تھی تو امام صاحب نے بتایا کہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے گناہ کا احتراف کیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ناہا قتل کیا ہے اور قتل کے بعد مجھے قرار نہیں ہے مجھے کوئی جگہ پسند نہیں آتی میں بہت بے چین ہوں مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی اور میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میں کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں اور میں اسی وجہ سے اپنوں کے بیچ نہیں جا سکتا اور اپنے گناہ کا احتراف کرنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ وسیعت کی تھی کہ اس کی میت کو برف میں رکھا جائے اور جلد دفن کیا جائے یوں لگتا ہے کہ اس کو اپنے انجام کے بارے میں پہلے ہی سے پتا چل گیا ہوگا دوستو یاد رہے کہ ناحق کا خون کبھی بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ مقتول کے بورسہ اس قاتل کو معاف نہ کر دے یا پھر اس کے لیے سزا مقرر ہے جو کہ وقت کا قاضی ہی بتاتا ہے اور قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور یاد رہے کہ یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے معلوم ہوا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی تب ہی ممکن ہے جبکہ قاتل کو مقتول کے بورسہ معاف کریں ورنہ اس پر جو پکڑ ہے وہ بہتی سخت ہے قتل کی عبرتناک سزا جو آپ نے مذکورہ کہانی میں سنی ہے یہ تو بظاہر ایک سزا ہے اور اس سخص کو جو سزا قیامت میں ملے گی وہ الگ ہے البتہ اگر قتل معاف کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول فرمالے تو یہ اس کی شانِ رحیمی ہے اگر بات کی جائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی تو ہندہ اور وحشی نے جس بے دردی سے ان کو قتل کیا تھا وہ کسی سے چھوپا ہوا نہیں ہے کس طرح سے ان کی لاش مبارک کا جو ہے وہ مسئلہ کیا گیا کس طرح سے ہندہ نے ان کا کلیجہ چبایا اور وہ پورا جو ایک منظر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے آیا تو اللہ کے نبی کس طرح سے رو دیئے تھے کس طرح سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ غم سے نڈھال تھے اب دوستو اس بات کا خود سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا کوئی قریبی آپ کا کوئی پیارہ جب اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے اور اس کی لاش کو پامال بھی کیا جائے اس کا مسئلہ کیا جائے اس کے جسم کے حصوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں ناک کان تک کٹ دیا جائے اور جگر نکال کر اس کو اپنے دانتوں میں اگر کوئی دشمن چباتا ہے تو اس کے آپ اس وقت کی تکلیف کو ذرا محسوس کیجئے کہ انسان پر کیا گزرتی ہے تو اللہ کے نبی پر بھی وہ مشکل وقت آیا لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ان کو درگزر کر دیا دوستو اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہم آجمائین کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو درگزر کرنے کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے بھی ہمیں درگزر کرنے کا ہی درس دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی کسی سے خطا کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو درگزر کر دینا چاہیے لیکن اس واقعے سے ایک بات کا ضرور پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب گولی چلتی ہے تو ایک شخص نہیں بلکہ دو شخص مرتے ہیں ایک مرنے والا اور دوسرا مارنے والا جیہاں دوستو جو شخص قتل کرتا ہے وہ پل پل مرتا ہے وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ زیادہ عذیت میں ہوتا ہے جو مر جاتا ہے وہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اگر اس کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس موت کے بدلے میں اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کر کے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی معاملہ ہو پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں اور اس لیول تک تو کبھی بھی نہ جائیں کہ کسی انسان کیا کسی جانور کی بھی جان لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور ہمیں اپنے جذبات اپنے غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمب آمین